اسلام علیکم جی میں ہوں چودری ناصر علی آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستانی یوٹیوب چینل آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ سروس اسٹیشن لگانا چاہتے ہیں اور پرشان ہے کہ مشینری کہاں سے لیں اس کے ریٹ کیا ہیں یہ کون لگا کے دے گا ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں مکمل معلومات کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ مشینری کتنے کی ہے لگانے والا کاریگر کہاں سے ملے گا کیا کیا پرائز ہیں کیا کیا مشکلات آئیں گی آپ کو ساری ڈسکشن کروں گا ویڈی آپ نے شروع سے لے کر انڈ تک دیکھنی ہے اگر آپ سروس اسٹیشن نیو لگانا چاہ رہے ہیں تو مکمل مشینری اے ٹو زیڈ ہمارے پاس آویل ہوگی وہ بھی چیز لینا چاہیں اگر کوئی پرانہ سروس اسٹیشن کسی نے لگایا ہوا ہے اس کو ایک آدھا ایٹم چاہیے تو وہ بھی ہمارے پاس آویل ہے وہ بھی اسے ضرور ملے گا ہمارا جو مین ورکشاب ہے وہ لاہور میں ہے اگر آپ ہمارا حساب آفیس آنا چاہیں تو وہ بہاو یہ ساری چیزیں آپ کو آن آن لائن بھی مل سکتی ہیں اگر آپ گھر بیٹھے مگوانا چاہتے ہیں تو ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے سکرین پر موجود نمبر پر رابطہ کریں آپ کو ڈیلیور کی ہو جائے گی آپ کے گھر مشینیں پہنچ جائیں گی ورٹس اپ پر رابطہ کریں ساری پک آپ کو ورٹس اپ پر بھی دے دوں گا جو جو مشینری آپ کو چاہیے جو آپ پسند کریں گے وہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ مشینری چاہیے وہ ہم بنا کے آپ کو بطور کارگو کروا دیں گے وہ آپ کے گھر پہنچ جائے گی آپ گھر بیٹھے مشینری حاصل کریں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے جو پہلے ملتان کے ایریے کے پاس آس پاس رہتے تھے وہ کافی دو سو چار سو کلومیٹر سفر طے کر کے ملتان آتے تھے یا لاہور والے لاہور آنا پڑتا تھا انہیں کوئی بھی مشین چاہیے مثال کے طور پر پلنجری چاہیے کوئی بھی ادرویائی چیز چاہیے پانی والا پائپ چاہیے کوئی بھی چیز چاہیے تو وہ کافی سارا سفر طے کر کے آتے تھے اب انہیں سفر کرنے کی کوئی ض لفٹ لگانے والا باقی لگانے کی کوئی بات مشکل نہیں ہوتی لفٹ ہوتی ہے جس پہ گاڑی اوپر اٹھائی جاتی ہے اسے لگانا مشکل ہے وہ کاریگار ہمارے پاس آویل ہوتا ہے آپ کہیں گے تو کاریگار بھی ساتھ آ جائے گا اس کے چارجز علیدہ ہوں گے مشینری کے علاوہ اب ہم بات کرتے ہیں کہ مشینری کے کیا پرائزز ہیں چلتے ہیں آپ کو پکس بھی دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح ڈیٹیل سے سمجھ آ سکے میں کس مشین کی بات کر رہا ہوں اور کیا پرائزز ہیں چلتے ہیں سکرین پر آپ کو دکھاتا ہوں مشینری کے پرائز کیا ہے اور پکس یہ تو سب سے پہلے بات کریں تو لفٹ آتی ہے لفٹ کے دو سائزز ہوتے ہیں چھوٹا جو لفٹ ہے وہ ایک لاکھ اسیزہ رپے کی ہے جو بڑی لفٹ ہے وہ دو لاکھ رپے کی ہے یہ ہم خود ہی منفیکچرنگ کرتے ہیں یہ ہماری ورکشاہ میں خود ہی تیار ہوتی ہیں تو کوشش کریں آپ پہلی دفعہ اس میں نیو موبلائل ڈالیں اس میں موبلائل ڈالتا ہے ڈیرھ سو لیٹر یہ ساٹھ ہزہ رپے کا بنتا ہے اس کے بعد آپ سیکنڈ ہینڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اچھی کوالٹی کا لے کر جو کم یوز ہوا ہوا ہو ویسے کوشش کریں کہ نیو ڈالا کریں اس کے بعد جو مشین آتی ہے وہ سرسٹیشن میں سب سے اہم ہے وہ ہے پلنجری موسیقی جو تو آپ نے دیکھ لیے یہ ان کے پرائز ہیں مشینری کے اگر آپ اس کے علاوہ کریگر مگوائیں گے تو اس کے چارجز پندرہ ہزار پیہ ہوگا وہ کریگر ہمارا لاہور سے آئے گا اور آپ کو لفٹ لگا کے باقی سمان کی شیٹنگ بھی سمجھا جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ ٹینکی میں بنانے والے شیمپو کا فارمولا چاہتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ یہ بندانا چیز آپ کو فرام کر دے گا جب آپ مشینری لیں گے تاکہ آپ خود شیمپو بنائیں آپ کو سستا پڑے گا اس کے علاوہ کیا مسئلے آتے ہیں کیا کسٹمر بنانے کا طریقہ کار کیا ہے انشاءاللہ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس پہ میں ویڈیو آپ کو ایک اور بنا کے دے دوں گا اگر اسی ویڈیو میں سارا کچھ ڈسکس کروں گا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اس میں سروس سٹیشن کا ہمارا خود کا تجربہ ہے ہم نے انیس ستانوے میں سروس سٹیشن لگایا تھا ایک وسیع تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر سروس سٹیشن حضرات جاننا چاہتے ہیں اور نمبر دو میرا مشورہ ہوگا آپ جنیٹر والے سروس سٹیشن کی جان چھوڑ دیں آپ بجلی پر کام کریں بجلی آپ کو سستی پڑے گی اس کے ساتھ آپ جو چھوٹی پیٹرییاں میں آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں پرائز بھی بتا چکا ہوں آپ وہ لے لیں جب لائٹ نہ ہو تو آپ بیلڈ چینج کر کے اس پہ چڑھا کے اسے سٹارٹ کر لیں تاکہ جو چیز آپ کو چاہیے صرف اسی کا چھوٹا جنیٹر چلے اس پہ پیٹرول کم ڈلتا ہے اور خرچہ بھی آپ کو کم آتا ہے اس طرح آپ کی انکم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اگر آپ ڈیزل کی طرف جاتے ہیں تو ڈیزل بہت مہنگا ہے آپ کو وہ پرافٹ مارجن نہیں بچتا جو آپ کو بچنا چاہیے تو آپ پرشان رہتے ہیں کہ سروس سٹیشن صحیح انکم نہیں دے رہا تو اس پہ انشاءاللہ ایک ڈیٹیلی ویڈیو میں بعد میں بھی بنا گئے اپنا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا امید کرتا ہوں میری مکمل معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن ضرور دبائے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر ملتی رہے موسیقی